السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہماری خبر کا عنوان ہے ایودیا نے سیکلرزم کی مثال پیش کی ایودیا شہر کے علاقے میں گاؤں ہیں جس کا نام ہے راجہ پور جو ہندو اکثرتی گاؤں ہیں اس گاؤں میں صرف ستائیس مسلم ووٹرز ہیں باقی اور پورے گاؤں کے دیکھا جائے تو پورے گاؤں میں چھہ سو ووٹ ہیں ان چھہ سو ووٹوں میں صرف ستائیس مسلم ووٹرز ہیں پھر بھی حافظ عظیم الدین نامی مسلم امیدوار نے دو سو ووٹ حاصل کر کے جیت درج کرائی ہے علاقے کا نام ایودیا ہے ایودیا میں گاؤں کا نام راجہ پور ہے جہاں چھہ سو ووٹ ہیں اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ بڑا خاندان ہے پورے گاؤں میں ایک ہی مسلم خاندان ہے اور اس گاؤں کے حافظ عظیم الدین نے جیت حاصل کر لی ہے گاؤں کے شیکر سہو نے خبر اصحیٰ ایجنسی پیٹائی کو بتایا ہے کہ گاؤں والوں نے مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسانت کی بنیاد پر ووٹ دیا ہے آپ کو بتلا دیں کہ حافظ عظیم الدین کا جو بے گراہوں نے پس منظر ہے وہ مدرسہ تعلیم کا ہے آپ نے مدرسہ سے تعلیم حاصل کی ہے اور ما شاء اللہ دس سال تک ایک مدرسے میں مذہبی تعلیم دی ہے لوگوں نے ان کے اخلاق اور ان کے کردار اور ان کی اچھی عادتوں کی بنا پر اپنے گاؤں کا پردھان منتخب کیا ہے برحال اس طرح کے نمونوں کو اور اس طرح کی مثالوں کو ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے